بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو روس کے صدر پیوٹن نے تقریر کر دی ہے یقین کیجئے اس بندے نے جس طرح اس نیو ورلڈ آرڈر دنیا میں تیسری جنگ عظیم کروانے والے اپنا مسیحہ لانے والے پوری دنیا کا نظام درم برم کرنے والوں کو جو للکار دیا آج اس نے اور اس تقریر کے بعد جو امریکہ اور ویسٹ میں ہلچل مچھی ہے یعنی وہ آپ یہ سمجھ لے صحیح معینوں میں اعلان جنگ آج ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی بات پیوٹن نے کہی بڑی کمال اس نے کہا کہ مودی ایک وائز انسان ہے اکل مند انسان ہے اور وہ ان طاقتوں کے آگے نہیں جھک رہا یہ طاقتیں بھارت اور چائنہ کے ساتھ بھی وہی کام کرنا چاہ رہی ہے یہ کیا تقریر کا حصہ تھا اس نے سب سے بہلے کہا اس نے کہا کہ یہ لوگ دے آر اس نے نام نہیں لیا کون دے آر trying to replace international law with order اس نے کہا یہ international جو قانون ہے اس کو بدل کر ایک order لے کر آرہے ہیں what order کونز order ہے اس نے کہا کہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ایک نیا order لے کر آرہے ہیں نیا world order جس کے سم rules ہوں گے کچھ rules ہوں گے میں پوچھتا ہوں کون سے rules ہیں تمہارے کیا rules ہیں اس کے کس نے بنائے ہیں کون یہ rules ہم پر لاغو کرنا چاہ رہا ہے اس نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی اور یہ bullshit ہے پھر اس نے کہا نانسنس ہے اور یہ آ کر ہمارے دماغوں میں یہ ڈال رہے ہیں کہ تمہیں اس طرح آپ زندگی گزارنی ہے تمہیں ہمارے rules کے طرح زندگی گزارنی ہے میں پوچھتا ہوں کیا rules ہیں تمہارے جو تم نیا order لے کر آرہے ہیں اس نے کہا یہ جو ویسٹ کے اندر جو ممالک ہیں وہ امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں اس پورے کھیل کے اندر اور وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کیسے rules بنائے ہیں اور ہم ان کو follow کریں گے اسے کہا ہم کیوں follow کریں اس کو اور اس ساری صورتحال کے اندر تم جو پوری دنیا کے اندر اپنا نظام لے کر آنا چاہ رہے ہو ہم اس نظام کو کبھی لاغو نہیں ہونے دیں گے warning دے رہے ہیں تمہیں کہ تم لوگ ہو کون کون ہو تم لوگ جو یہ سارے rules یہاں پر apply کرنا چاہ رہے ہو دنیا کا نظام درم برم کرنا چاہ رہے ہو ہم تمہیں وہ rules apply نہیں کرنے دیں گے اور تم جو پوری دنیا کے اندر لے کر آ رہے ہو نظام ہم اس نظام کو کسی ضرورت قابلے قبول نہیں کریں گے آج بھیٹر نے جو تقریر کی ہے اس میں باقی اسے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی ہے کہ دنیا کا نظام درم برم کرنا چاہ رہے ہو لیکن اس نے ان شیطانی داکتوں کو بکڑ لیا ہے جو دنیا میں کہہ رہے ہیں مرد اور مرد کی شادی ہوگی عورت عورت کی ہوگی دنیا میں ڈپریشن لارے ہیں دنیا میں جنگیں کر آ رہے ہیں بیماریاں پھیل آ رہے ہیں دنیا کا نظام سارا اُلٹ پلٹ کریں حکومتوں کے تخت اُلٹ لے ہیں وزیر آزموں کے خلافت ہم اعتماد لے کر آ رہے ہیں جیلوں میں پھینک رہے ہیں عدالتوں کو کنٹرول کریں میڈیا کو کنٹرول کریں پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنا ورلڈ آرڈر کا نظام لے کر آنا ہے یعنی آج کی اس کی تقریر نے دھچیاں اڑا کر رکھ دی ہیں اس نے کہا جو یہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں کون ہیں یہ اب اصل میں کھل کر بیوٹن ان طاقتوں کے آگے کھڑا ہو گیا ہے جن کے آگے نہ تو کوئی مسلم لیڈر کھڑا ہو سکتا ہے نہ کوئی اور کھڑا ہو سکتا ہے اور آج ہو اور سب سے بڑھ کر بات یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج اس نے انڈیا کے بارے میں کہا اس نے کہا دیکھیں حقیقہ ٹی وی آپ کو جو بات بتاتا ہے وہ آپ کو پھر بعد میں سچ ہوتی نظر آتی آپ کو کہا تھا کہ یہ جو حردیب سنگھ نجر کا کیس ہے یہ دکھاوے آئی واش ہے ڈراما ہے فراڈ ہے دکھانے کے لیے اتنے لوگ کشمیر میں مرے گئے مودی نے اتنا کچھ کیا تب امریکہ نہیں جا گا کہانی کا رکھ یہ ہے کہ اصل میں اس وقت جو اس کیس کے تھرو انٹرنیشل اسٹیبلشمنٹ مودی کا تختہ اُلڑنا چاہتی ہے مائنس ون کرنا چاہتی کیونکہ وہ روز کے خلاف نہیں جا رہا کیونکہ وہ بالمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہا ہے تو اس صورت عالمی سمجھ سے اس کو ہٹانا پڑے گا وہ ہر ملک کے اندر وزیر آزم کا کسی کا عدم اعتماد لے آتے ہیں کسی کو جیلوں میں پھنکا دیتے ہیں اس نے آگے سے کہا ہے کہ انڈیا is a wonderful country اس نے کہا وہ day by day مودی کی لیڈرشپ میں انڈیا سٹرانگ ہو رہا ہے اور یہ لوگ اصل میں چاہ رہے تھے کہ ہر صورت ہم انڈیا اور چائنہ کے ساتھ بھی وہی تباہی کریں جو اصل میں وہ پوری دنیا کی طاقتیں کرنا چاہتی ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ ایشیا کے اندر کیا چل رہا ہے یعنی اصل میں اس نے بتا دیا ہے کہ ایشیا کے اندر اور بھی countries ہیں جن کے حکمرانوں کا تختہ الٹا جاتا ہے ان کے خلاف کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے سارا کچھ ہو رہا ہے ایشیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں پتا ہے اور دنیا کے اندر جو طاقتیں اپنا نظام برپا کرنا چاہ رہی ہیں ان کی راہ میں چائنہ بھی کھڑا ہو گیا ہے ان کی راہ میں انڈیا بھی کھڑا ہو گیا ہے اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ آج اس رکھل کر یہ کہا ہے ان طاقتوں کو جو دنیا کے اندر انتظار کر کے بیٹھی ہیں جی ہمارا مسیحہ آئے گا اور ہم آ کر دنیا کے اندر راج کریں گے ایک حکومتی نظام ہوگا پوری دنیا کے اندر جو رزق کے خزانے ہیں اس کو ہم کنٹرول کریں گے بیٹھ کر آج پیوٹن نے للکار دیا ہے اس چیز کو جس کے بارے میں اسلام نے وان کیا تھا اس چیز کو جو دنیا کے اندر کمال ہے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اگر اللہ پاک کو منظور ہو اور یہ شخص مسلمان ہو جائے تو سوچئے جو امت مسلمہ کے ستاون لیڈران اس نے آج کہا ہے کہ وہ جو ساری طاقتیں ہیں جو نظام بدلنا چاہتی ہیں وہ چائنہ میں بھی چاہ رہی ہیں بھارت میں بھی چاہ رہی ہیں عرب ورلڈ میں بھی چاہ رہی ہیں وہ ہر جگہ چاہ رہی ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ کھڑے انہوں سے انکار کر دیا ہے یہ بڑی ہی خوبصورت اس نے بات کہی ہے دیکھیں دو چیزیں ذہن میں رکھے گا مودی سے کوئی ہمدردی نہیں لیکن اس سارے صورتحال پر جو امریکہ کینیڈا اور یہ ساری طاقتیں اس نے ویسٹ کو بھی وان کیا اس نے کہا تمہارا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا اس نے کہا کہ ہم نے جنگ شروع کی تھی یوکرین کے اندر پوچھا جا کر جنہوں نے پورا کھیل سجایا تھا تو اس کے بعد دونوں نے کام کیا ہم سے پوچھ رہے ہیں اب کہانی کچھ یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ اور اس کی جو طاقتیں ہیں دیکھیں یہ کوئی عالمی اسٹیبلشمنٹ خدا تھوڑی ہے خدا ہیں یہ کیا کیا اپنے آپ کو خدای دعوے کرتے ہیں یہ لوگ افغانستان میں آئے تھے انہیں نقشہ بنائے تھے جی ہم کر لیں گے فلانا کر لیں گے کیا ہوا جوتے کہا کر وہاں سے نکلے پیشنگو یہاں ہے احادیث میں منشن ہے ساری چیزیں ہیں کہ یہاں کی جو طاقتیں ہیں آپ ان کو شکست نہیں دے سکتے دے لیے آپ نے شکست کر لیے آپ نے گھمنٹ اپنا پورا لوٹ گئے نا آپ سارا کچھ بڑا گھر کروا لیا نا تو عالمی اسٹیبلشمنٹ کے آگے جو گھٹنے ٹھیکے گا اپنا ملک پر بات کرے گا ان کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے کیا پیوٹرن سمجھ دار نہیں اس کو نہیں بتا دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے ایشیا کے اندر کن کن ممالی کے تختے الٹے جا رہے ہیں اس اندام لے کر مقاعدہ کیا وہ پاگل نہیں بچہ ہے وہ دنیا کی طاقتور ترین انٹیلیجنس ایجنسیہ اس کے پاس ہے اس کی ٹیبل پر سارے راز پڑے ہوئے ہیں ایک ایک بندے کی جو بندہ اسے ملنے کے لیے آتا اس کے آنے سے پہلے ریپورٹ اس کے پاس موجود ہوتی ہے وہ اس کی ہر نیگٹیف اور پوزیٹیف چیز کو سٹڈی کرتا ہے بیٹھ کر اس کو کیا شوق ہے یہ کہاں بر کھڑا ہو سکتا ہے کہاں سٹینڈ لے سکتا ہے طاقتوں کا کیا ملتما لگا ہے کیا معاملہ ہے کیا صورتحال ہے اس کو سب پتا ہوتا ہے وہ بچہ نہیں ہے وہ پوری دنیا کے خلاف اس وقت لڑائی کر رہا ہے وہ جیت رہا ہے تو اس ساری صورتحال کے امر اگر آج اس نے دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کو للکار دیا ہے اصل وہ طاقتیں ہیں جو دنیا کے امر خفیہ طور پر بیٹھ کر پوری دنیا کا نظام کنٹرول کر رہی ہیں دیکھیں مثال کے طور پر جو بائیڈن ہے یہ تو ایک پپٹ ہے اس کی اتنی اوقات نہیں ہے اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ سائن کر سکے اپنی مرضی سے اب جو امریکہ کی اسٹابلشمنٹ ہے امریکہ کی فوج ہے اس کے پیچھے بھی ایک بڑی طاقت ہے جو دنیا کا نظام کنڈھول کر رہی ہے وہ امریکی فوج کو کہتے ہیں سی اے ایک کو کہتے ہیں وہ پوری دنیا کے مرض تختیں اولوٹتے پھرتے ہیں تو یہ کہانی جو اس وقت شروع ہوئی ہے وہ اصل للکار دیا ہے جتنا وہ للکار سکتا ہے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنہ وہ روس کے ساتھ کھڑا ہے جو ملک روس کی مضمت کرے گا یاد رکھئے گا اس کا بیڑا گھر کھو جاگا اور وہ ہوا ہے بیڑا گھر اس کی وجہ یہ ہے دیکھئے چائنہ اور گلف کنٹریز سب سے بڑی بات یہ ہے بھارت چائنہ گلف کنٹریز اور اس کے علاوہ ایران اور دیگر طاقتیں یہ جتنی ساری طاقتیں ہیں وہ اصل میں امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی وہ اس ساری ضرورتحال کے اندر انٹرناشنل اسٹابلیشمنٹ کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں اور یہی براصل میں وہ کہانی کھل کر سامنے آتی ہے اب پیوٹن یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم انٹرناشنل طاقتوں کو للکا رہیں گے تو ہی ہماری کامیابی ہو سکتی ہے اور ہم نے ان کو اپنا نظام یامبر نافذ نہیں کرنے دینا یہ صورتحال اصل میں پیدا ہوئی ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو قہد برپا کیا جا رہا ہے موسم کی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں یہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں نیا آرڈر آ رہا ہے دنیا میں اس کو تسلیم کریں وہ کہتا نہیں تسلیم کریں گے ہم دنیا کے اندر اب مثال کے دور پر کوئی اگلی بیماری آئے گی روس نہیں کرے گا اس کو تسلیم چائنا بھی نہیں کرے گا وہ کہہ گا تھی امریکہ ہے دنیا کی طاقت اس کے بیچے وہ دنیا کے اندر ایک تباہی لانا چاہ رہی ہے قہد بربا کرنا چاہ رہی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کیا حدیث میں مینشہ نہیں ہے کہ دجال کے ہاتھ میں رسکے خزانے ہوں گے جہاں چاہے گا بارش برسائے گا زلزلے سے لے کر تمام چیزوں اس کے آت تو یہ کیا کر رہے ہیں ساری دنیا کے اندر نظام کیا ہے درم برم یہی ہو رہا ہے پوری دنیا کا نظام تو حالات جو چل رہے ہیں حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے کے اندر چیزیں بلکل تباہی کا شکار ہو رہی ہیں مکمل طور پر لیکن دنیا دو ایسوں میں تقسیم ہو گئی ہے دیکھیں جو آج امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے اس نے اپنی تباہی پر دستخط کر لی ہے یہ بات آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں امریکہ کا جو سورجہ وہ غروب ہو رہا ہے امریکہ کی پاور ختم ہو رہی ہے یہ بات مودی نے سنس کر لی ہے اب وہ دور گئے کہ کوئی امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا یورپ کی آپ دیکھ لیں کنٹریز نے بھارت کے خلاف کھڑے ہونے سے انگار کر دیا پیوٹن کے خلاف کھڑے ہوئے لیکن آج وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ کھڑے ہو تمہارا اپنا بیڑا گھرک ہو گیا تمہارے سارا کچھ کنزیوم ہو گیا تمہارے ریزرف تمہارا پیسہ تمہارا ہاتھیار تمہاری تمام چیزیں امریکہ نے کنزیوم کروا دی ہیں تو اب بتاؤ تمہارے پس کیا بچا مہنگائی ہوگی دنیا کا نظام دباہ ہو گیا اصل میں امریکہ کے بھی پیچھے بھی ایک طاقت بیٹھی ہوئی ہے جو دنیا کو کنٹرول کرتی ہے وہ اصل میں چاہ رہے ہیں کہ اب سوپر پاور کوئی اور ملک بنے وہ چائنہ گودہ نہیں چاہ رہے اسیرائیل کو دیکھ رہے ہیں وہ تو وہ دنیا کی جو طاقتیں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا نظام دھرم بھرم کیا آج اس کو اصل میں پیوٹن نے للکا رہا ہے اب آپ کو سمجھ آئی کہ جب لڑائی ہوئی تھی فلسطین نے کہا تھا کہ ہم نے مسجد اقصہ گرانی ہے تو کیوں ریشیا نے کہا تھا کہ ہم سٹیٹسکو کو بدلنے نہیں دیں گے جو جو ہے وہ وہی رہے گا اس کو کسی ضرورت بدلنے نہیں دیا جائے گا اگر آج ہم کہیں تو پیوٹن بغیر یعنی اسلام کے ایک بڑا اچھا انسان ہے اگر آپ دیکھ لیں تو یعنی وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہا بہت سارے معاملات کے اندر اسلام کی ٹیچنگز کو بیان کرتا ہے مسلمان نہیں ہے لیکن اگر اللہ نے اس کو توفیق دے دی تو اس ضرورت حال میں یہ سوچیں کتنا بڑا مارکہ مار جائے گا اب کہانی کچھ یہ ہے کہ روس اس وقت کبھی مسلمانوں کے خلاف تھا آج وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے لیکن اب کہانی یہ ہے کہ اس نے پوری دنیا میں ان بڑی طاقتوں کو للکارنا شروع کر دی ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں